الحمدللہ على رسول اللہ وعلى آلی اصحابی اجمعین اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلْ جَعَالْ حَقْ وَزَحْقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلِ كَانَ زَهُوكَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَسِرْ لِي اَمْرِي وَحِرِ الْعُبْزَةِ مِنْ لِسَانِي اَسْتُمْ طُولِي میں آپ سب پہ اس اقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو آج دس اکٹوبر ورلڈ مینٹل ہیلپ ڈے کے طور پر منائے جاتا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مینٹل ہیلپ جو ہے جماغی جو حالات ہیں لوگوں کے آج کل بہت بگرے ہوئے ہیں لوگ بہت تکلیف میں ہیں پورے دنیا بھر میں اور ہم آج جاننے والے ہیں کہ اس کا اسلامی نکتے نظر کیا ہے ہماری جو مینٹل ہیلپ کی جو تکلیف ہے جو ڈپریشن اور سٹریس کی تکلیف ہے اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے اسلامی طریقے سے کیسا اس کو حل کر سکتے ہیں ایک شعر نے بڑا ایک شیر کہا ہے تینے میں جلن آنکھوں میں توفان سا کیوں ہیں اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہیں تو یہ جو شیر ہے وہ شیر نے بمبی شہر کے لئے کہا تھا کہ سارے جہر جو ہے پریشان ہے سارے لوگ پریشان ہیں لیکن یہ جو شیر ہے یہ ساری دنیا پر پٹ ہوتا ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں تو آئیے جانتے ہیں انشاءاللہ اس چھوٹے سے سیشن میں کہ سرس مینجمنٹ اسلامی نظر سے کیا ہے آپ دیکھیں گے موجود ہے کہ کیفے کافی دے کے مالک کیفے کافی دے آپ جانتے ہوں گے وی جی صدھار انہوں نے خودکشی کی ٹوئنٹی نائن جولائے ٹوٹ ہزور نائنٹین کو پھر ممبئی کے ایک ڈاکٹر پائل تڑوی نے وہ بائیس میں دو ہزار انیس کو انہوں نے خودکشی کی پھر سینئر پولیس انسپیکٹر ہیمان شورائے نے گیارہ میں دو ہزار اٹھارہ کو خودکشی کی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہم پڑھتے ہیں روزانہ ہم پڑھتے ہیں نیوز میں کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں اور الگ الگ وجہ ہوتی ہے الگ الگ بیکگراؤن سے لوگ آتے ہیں لیکن ایک چیز اس میں کومن ہے اور وہ ہے ڈپریشن آئیے جانتے ہیں سٹیٹلسٹکس ڈپریشن کے بارے میں اکانومک ٹائمز کے ریپورٹ کے حساب سے ہر تین سیکنڈ میں ایک خودکشی کی کوشش ہوتی ہے دنیا بھر میں تین سیکنڈ میں ایک خودکشی کی کوشش ہوتی ہے ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن کے حساب سے دنیا میں ہر سال دس لاکھ سے زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں اور اکثر وجہ جو ہے ڈپریشن ہوتی ہے انڈیا کی آبادی کا سیون پوائنٹ فائل پرسنٹ حصہ منٹل ہیلڈ کا شکار ہے یعنی دس کروڑ سے زیادہ لوگ ذہنی تناؤں کی شکار ہیں ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن کے حساب سے تقریباً تین سو ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں دنیا میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے خودکشی جو کہ ڈپریشن کا نتیجہ منٹل ہیلڈ کا نتیجہ تو آپ جان سکتے ہیں کہ کیسے منٹل ہیلڈ جو ہے ہماری زندگی سے جھڑا ہوا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے آپ کے پاس دولہ چہورت خوبصورتی سب کچھ ہے لیکن آپ خوش نہیں ہیں آپ پرس میں ہیں آپ ڈپریشن میں تو یہ سارا معاملہ ایک عجیب معاملہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی نکتے نظر کیا ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں سٹریس کے نقصانات کیا ہیں سٹریس جو ہے ذہنی تناؤں جو ہے بہت سے بیماریوں کی بڑی وجہ ہے جیسے کہ ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر ہائپرٹینشن ہارڈ ڈیزیز پور آئی سائیٹ بہت ساری بیماریاں جو ہے سٹریس کے وجہ سے ہوتا ہے اور آپ اگر گوگل سرچ کریں گے تو جو موٹاپا جو ہے جو لوگ عبیس ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک بڑی وجہ ہے سٹریس بلڈ پریشر کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر سٹریس ہوتا ہے تو فورا بی پی بڑھتا ہے کہیں جانے کو لیٹ ہو رہا ہے بچوں نے بات نہیں مانی دوست نے کچھ کہہ دیا بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھوڑا سا بھی سٹریس ہوتا ہے تو بی پی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ چار چیزیں جو ہے جسم کو برباد کرتی ہیں وہ ہے فکر غم بھوک اور دیر سے سونا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ موڈرن لائف سیل میں یہ چاروں چیزیں ہمارے زندگی سے جھوڑی ہوئی ہیں یہ جو سٹریس ہے اس کا یہ جو ذہنی تناؤ ہے یہ کیا ہے سٹریس جو ہے ایک رییکشن ہے ایک ایسے کام کے خلاف جو ہماری دماغی اور جسمانی حالت کو بگاڑتا ہے ہمارا رییکشن ہے جیسے ہی ہم کو فیل ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے دماغی نقصان ہو رہا ہے جسمانی نقصان ہو رہا ہے کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں سائیکالوجی میں تناؤ یا دباؤ کے احساس کو سٹریس کہتے ہیں کرونک سٹریس یعنی بہت زیادہ اور اکثر رہنے والے سٹریس کو ڈپریشن کہتے ہیں سٹریس کو اگر مینج نہیں کریں گے سٹریس کو اگر ہم روکیں گے نہیں مینج نہیں کریں گے تو وہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں سٹریس اور ڈپریشن کے سکار ہر شعبے کے لوگ ہیں ہر بیکگراؤن کے لوگ ہیں ہر عمر کے لوگ ہیں ہر فائنانشیل سٹیٹس کے لوگ ہیں چاہے آدمی ہو یا عورت ہو چاہے بچہ ہو یا بوڑا ہو چاہے امیر ہو یا چاہے غریب ہو چاہے پڑا لکھا ہو چاہے انپڑ ہو سبھی لوگ سٹریس کے سکار ہیں سٹریس کی دو قسمیں ہیں یو سٹریس اور ڈیسٹریس یو سٹریس یعنی ایک اچھا سٹریس جیسے کہ ایک طالب علم ہے ایگزائم آ رہی ہے اور ایگزائم کے لیے وہ سٹریس لے رہا ہے مطلب سوڑا سوچ رہا ہے فکر کر رہا ہے پڑھائی زیادہ کر رہا ہے پوزیٹیو سٹریس لے رہا ہے تو اسے کہتے ہیں یو سٹریس بسٹریس یعنی اب وہ سٹریس میں چلا جا رہا ہے اتنی فکر کر رہا ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ بھی بھول جا رہا ہے سٹریس لے رہا ہے سٹریس پریشان ہو رہا ہے لیکن پڑھائی نہیں کر رہا ہے اسے کہتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں سٹریس مینجمنٹ کیا ہے آج ہم جانتے ہیں کہ سٹریس مینجمنٹ ورکشپ کاؤنسلنگ سیشن آم ہو گئے ہیں کورپوریٹ آفیسز میں بزنسز میں پولز میں گورنمنٹ آفیسز میں سٹریس مینجمنٹ ورکشپ جو آم ہو گئے ہیں کئی ہزاروں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں سٹریس مینجمنٹ ورکشپ کو آٹینڈ کرنے کے لیے سٹریس مینجمنٹ پر کافی ریسرچ ہوئی ہے اور ڈاکٹرز نے سائیکولوجسٹ نے سٹریس مینجمنٹ کے بہت سے طریقے پتائے ہیں جیسے کہ ریلیکسیشن ہے میڈیٹیشن ہے ایمیجینیشن ہے مائنفولنس ہے یوگا ہے میوزک ہے کئی طریقے ڈاکٹرز نے بتائے ہیں ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سٹریس نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ مجھے سٹریس ہوتا ہی نہیں ہے میں کبھی پریشان ہوا ہی نہیں ہوں تو وہ ابنورمل ہے ہم انسان ہیں ہم مٹی یا پتھر کے نہیں بنے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو سٹریس ہوتا ہے یہاں تک کہ رسولوں کی کوئی سٹریس ہوا ہے آپ قرآن اگر پڑھیں گے تو کئی رسولوں کی واقعات کا ذکر ہے ان کے زندگی کے بارے میں ذکر ہے ان کے تخلیفیں ان کے سٹرگلز کے بارے میں ذکر ہے تو ان کو بھی سٹریس ہوا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورت دعا سورت دعا جو ہے جو ریویل ہوئی تھی وہ اللہ کے رسول کے سٹریس کو دور کرنے کے لئے دور کرنے کے لئے ریویل ہوئی تو یہ عام بات ہے ہر انسان کو سٹریس ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے حدیث میں جتنی دعائیں ہیں قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں جو سٹریس کو نکالنے کے لئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو سٹریس مینجمنٹ کا جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم ہے سٹریس تو سب کو ہوگا لیکن ہم سٹریس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے ہم سٹریس کے دباؤں میں ٹوٹ جاتے ہیں یا سٹریس کو کم کرواتے ہیں یہ بڑی بات ہے جیسے کہ میں نے ایک پانی کا گلاس میں نے پکڑا ہے پانی کے گلاس میں نے پکڑا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی بڑا سا ہلکا سا گلاس ہے اور اس کو پکڑتا ہوں میں پانس منٹ دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد میرا ہاتھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے آدھے گھنٹ کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں پھر اس کو پکڑ نہیں پا ایسے ہی ہے اگر ہم سٹریس کو پکڑ کے رکھیں گے اس کو مینج نہیں کریں گے تو یہ پڑ جاتا ہے تکلیف دے ہوتا ہے اور ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے آئی جانتے ہیں سٹریس کے وجہات کن چیزوں سے سٹریس ہوتا ہے زندگی میں ہاتھ سے ہوتے ہیں بیماریاں ہیں بچوں کی نافرمانی ہیں میع بیوی کے جھگڑے ہیں سارے جو ہے سٹریس کے لیے عام وجہ ہیں جیسے کہ ایک چٹکولہ ہے میع بیوی رہتے ہیں اور سنڈے کے دن جو ہے شہر اٹھتا ہے سبے میں اور بیوی آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو آج اس نے سارے جو کپڑے ہیں وہ دھونا ہے تو شہر جو ہے وہ گستے میں آ جاتا ہے تیش میں آ جاتا ہے کہ آج سنڈے ہے آج اتوار ہے میری چھپٹی کا دن ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے لیے چائے لے کے آنا چاہیئے تھا اور مجھے آپ صبح صبح آپ مجھے کپڑے دھونے کے لیے کہہ رہی ہو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں جا رہا ہوں وکیل کے پاس ایڈوکیٹ کے پاس سلاکھ لینے کی اور وہ چلا جاتا ہے ایڈوکیٹ کے پاس پچھ دیر کے بعد وہ واپس آتا ہے اور کپڑے دھونا شروع کر دیتا ہے تو بیوی کیسی ہے کہ آپ تو وہ وکیل صاحب کے پاس گئے تھے کیا ہوا تو شور کہتا ہے کہ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وکیل صاحب بھی کپڑے دھو رہے ہیں تو میاں بیو کے جھگڑے جو ہے یہ بہت عام بات ہے سٹریس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے پھر اس کے بعد جو سٹریس کے وجہاتھ ہے وہ فکر مستقبل کی فکر فیچر میں کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا میری نوکری سے لی گئی ابھی کیا ہوگا میرا بزنس فیل ہو گیا ابھی کیا ہوگا یہ سب فکر جو ہے یہ بھی سٹریس کے بہت بڑی وجہ ہے کرز کی فکر بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کرز جس کو جن لوگوں کو کرز رتا اللہ بچائے کرز پہ کرز بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے بہت بڑی فکر ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ مزید نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں پریشان ہے تو ابو امامہ جو ہیں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں مزید نبی میں اللہ کے رسول آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے امامہ اس وقت مزید میں کیا کر رہے ہو تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ کرز کی وجہ سے میں پریشان ہوں تو اللہ کے رسول نے ان کو ایک دعا سکھائی اللہ بھی سیس کی وجہ ہو سکتی ہے ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی ہے شیخ حسیمی رحم اللہ کہتے ہیں سیطان یہ پسند کرتا ہے کہ مومنوں کو غمغین دیکھے سیطان پسند کرتا ہے کہ مومنوں کو غمغین دیکھے سورہ مجادرہ میں آتا ہے سورہ نمبر اٹھاون آیت نمبر دس میں اللہ کہتے ہیں سیطان کے وسوہ سے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مومنوں کو غمغین کر دے مومنوں کو پریشان کر دے مومنوں کو سٹریس میں دیپریشن میں ڈال تو جن پزیشن بھی سٹریس کی وجہ ہو سکتی ہے ابھی دو ایکسٹریم سٹریس ہیں ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر سٹریس کو ہر پریشانی کو جن پزیشن مانتے ہیں تھوڑا سا بکار آ گیا جن کے اثرات ہے تھوڑا سا بیمار پڑ گیا جن کے اثرات ہے یہ غلط ہے اور کچھ لوگ دوسرے ایکسٹریم پہ ہیں وہ سرا سر جن پزیشن کا انکار کر دیتے ہے وہ دیکھتے انسان الٹا لٹک رائے چیخ رائے چلہ رائے کہہ رائے کہ میں شیطان ہوں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی کہتے نہیں نہیں اس کو ٹیبلٹ دو ٹھیک ہو جائے گا یہ دو ایکسٹریم ہیں تو ہمیں درمیانی راستہ اکتیار کرنا ہے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے جن پزیشن بھی سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی پھر اس کے بعد کی وجہ ہے بلا وجہ کئی انسان ہے جو بلا وجہ سٹریس لیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کرز نہیں ہے کوئی کچھ بات نہیں ہے لیکن سٹریس لیلی کی عادت ہے اس کے بعد وجہ ہے حسد لوگ اور کیا لوگوں سے حسد کرتے ہو ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو نواز ہے اللہ کہہ رہے کہ لوگ حسد کرتے لوگوں سے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے زیادہ نواز ہے حسد اور جلن ایک بلکل بے وکوفی کی بات ہے میں آرام سے بیٹھا ہوں میرے گھر میں کوئی پریشانی وہ میں دیکھتا ہوں میں جلنا شروع ہو جاتا ہوں میں حسد کرنا شروع کرتا ہوں میں میری خوشتی کی حالت کو غم کی حالت میں بدلتا ہوں تو حسد بھی جو ہے سریس کی وجہ ہے اس کے بعد ہے لالچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہتے ہیں کہ اگر انسان کو دو سونے کی کھائی ملیں گی سونا گول کی کھائی اگر ملیں گے تو وہ تیسری کی خائص کرے گا میرے پاس ون بی ایس کے ہے مجھے ٹو بی ایس کے ہے میرے پاس تو مجھے سری بی ایس کے چاہیے سری بی ایس کے ہے تو مجھے سی پی چاہیے مجھے بنگلو چاہیے مجھے یہ برین کی کار چاہیے یہ لالت جو ہے یہ بھی جو ہے ہمیں سری میں ڈال دیتا ہے اگلی بجے ساتھوی بجے سری شدت سے نفرت آج کسی کو شدت سے نفرت کر رہے کسی انسان سے کسی چیز سے تو وہ بھی سری سری بجے اسی طرح آٹھوی بجے یہ شدت سے محبت آپ کسی کو بڑے ہی شدت سے محبت کر رہے کسی سے تو وہ بھی سری کی ایک بہت بڑی بجے ہے آپ کو انسان سے اسنی محبت کر رہے کہ آپ اس کے بینا جی نہیں پا رہے اس کی یاد آپ کو تنگ کرتی ہے اس کے بینا آپ کو کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ حدت سے محبت کرنا بھی سری کی وجہ ہے تو یہ چند وجوہات تھی جس سے ہمیں سری ہوتا ہے آئیے دیکھتے کہ غلط طریقے کیا ہیں جیسے ہی ہم کو سری ہوتا ہے تو لوگ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی مسلمان بھی جو ہے غلط طریقے کا استعمال کرتے اپنی لا علمی کے وجہ سے اپنی قرآن سے دوری کے وجہ سے وہ غلط طریقے استعمال کرتے جیسے ہی ہم کو سٹریس ہوتا ہے مسلمان بھی غلط طریقے استعمال کرتے ہیں جیسے میوزک سنتے ہیں فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں نیٹ فلکس میں فلم پر فلم دیکھتے چلے جا رہے ہیں سگریٹ سموکنگ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سٹریس تو مٹانے کے لئے میں سگریٹ سموکنگ کر رہا ہوں شراب پیتے ہیں ڈراغ لیتے ہیں بری صحبت افتیار کے لیے پروفیشنل ہیلپ لیتے وقت حرام طریقے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلام میں ذہنی تناؤ کا حل ہے پہترین حل ہے سب سے اچھا حل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پروفیشنل ہیلپ لینا نہیں چاہیے یہ بھی اسلام میں ایک طریقہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کی سائیکولوجس کی پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں یہ اسلام کا طریقہ ہے اسلام کے ایڈوائیس ہے تو اس وقت ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ حرام طریقے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کچھ ٹھرپیز جو ہیں حرام ہیں جیسے کہ میوزک کو سٹریس بستر کہا جاتا آج ہم دیکھیں گے تو یہ عام بات ہے میوزک موسیقی کو سٹریس بستر کہا جاتا یعنی سٹریس کو نکالنے والی چیز کہا جاتا جو کہ حرام ہے اور اللہ نے حرام چیزوں میں صفہ یا فائدہ نہیں رکھا ہے یہ تو گیرنٹیڈ ہے کسی حرام چیز میں اللہ نے فائدہ نہیں رکھا آپ دیکھ سکتے اگر انٹرنیشنل پہ دیکھیں کہ جسٹن بیبر جسٹن بیبر ایک انٹرنیشنل آرٹیسٹ ہے موسیق آرٹیسٹ ہے ورل فیمل ٹاپ موسیشن اگر آپ گوگر سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو ہے سرس کا شکار ہے وہ دیپریشن کا شکار ہے پھر آپ ایڈ شیرن کا اگزامپل لیں گے ایڈ شیرن یہ بھی ٹاپ موسیشن ہے ورل کے وہ بھی دیپریشن سے جھونج رہے ہیں آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہے کہ میں خوش ٹاپ موسیشن یہ کیوں ڈپریشن کا شکار ہو تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی حرام طریقے کو حرام تھیرپی کو ہم کو اپنانا نہیں چاہیے آئیے اب دیکھتے ہیں اسلامی نکتے نظر ہم مسلمانوں کو ہر پریشانی اور غم کا حل قرآن اور سنہ میں جو بھی ہمارے لائف میں پریشانی آتی ہے جس طریقے کے بھی پریشانی آتی ہے پہلے ہم جاتے ہیں قرآن اور سیادی اور بے شک اسلام آیا ہی ہے لوگوں کو غم اور پریشانی سے نکالنے کے سٹریس ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے اکثر لوگ شرما کے اپنے سٹریس کو ڈسکس نہیں کرتے سہل نہیں دھونتے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے رسول کو بھی سٹریس ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ یاکوب علیہ السلام کے بار میں ذکر ہے کہ وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی زدائی سے اتنا غمگین ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے روشنی تقریبا سن جاتی اتنے پریشان ہوتے ہیں تو کئی نبیوں کے واقعات ہیں جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسولوں کو بھی سٹریس ہوا ہے قرآن میں نبیوں کے واقعات اور حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبیوں کو بھی سٹس ہوا تو ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ بخاری کے حدیث ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری دنیا میں نہیں بھیجی جس کا پہلے سے علاج نہ بھیجا ہو تو اسلام میں جو ہے پروفیشنل ہیلپ لینا بھی ایڈوائزیبل ایک انٹریسنگ بات ہے میڈیسن میں سب میں سریس اور دیپریشن کے لیے ایک ہی نام ہے لیکن قرآن میں غم اور فکر کے لیے دیپریشن کے لیے الگ الگ نام ہے اور بہت دلچس کلاسیفیکیشن ہے جیسے کہ قرآن میں آتا ہے لفظ الحزن الحزن یعنی غم سریس قرآن میں آتا ہے دوسرا لفظ الحزن الحزن یعنی بہت زیادہ غم سریس سورہ الانام میں آتا ہے سورہ آیت نمبر تیس میں اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ہم جانتے ہیں اے محمد کہ تم غمغین ہو ان کی باتوں کی وجہ سے جو لوگ اللہ کے رسول کو نام رکھ رہے تھے بھلا برا کہہ رہے تھے الزام لگا رہے تھے ان کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت غمغین ہو گئے تھے تو یہ ذکر ہے تیسرا نام ہے قرآن میں الاصف الاصف یعنی ماضی کے لیے سٹریس پچھلے تیرے پاسٹ میں کچھ ہوا ہے پیسوں کا نقصان ہوا ہے کوئی ایکسینت ہوا ہے کوئی کسی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا انتقال ہوا ہے جو بھی ہے ماضی کے لیے سٹریس پاسٹ کے لیے سٹریس کو کہتے ہیں الاصف اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے قرآن میں الہم الہم یعنی مستقبل کے لیے سٹریس میرا جو ہے نوکری سے لگئی کیا ہوگا بزنس پیل ہو رہا ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ سب فیوچر کے لیے جو سٹریس اسے کہتے ہیں الہم اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے قرآن میں الغب الغب یعنی حال کے لیے سٹریس آپ کی فلائٹ میس ہو رہی ہے اور آپ پہنچنے پارے ائرپورٹ آپ کو حال میں سٹریس ہو رہا ہے آپ کی ٹرین لیٹ ہو گئی ہے آپ سٹریس میں یعنی یہ حال پریزن کے لیے جو سٹریس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الغب ایک لفظ آیا ہے ہوگا میرے سے کچھ ہوگا نہیں سب کچھ لوٹ گیا میں کیا کر سکتا ہوں اسے کہتے ہیں علیات سورہ یوسف میں آتا ہے سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ستاسی میں اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا سیوائے کافروں کے سیوائے جو ایمان نہیں لات تو اللہ کی رحمت سے ناومید ہونا ہتاش ہونا اسے کہتے ہیں علیات پھر ایک لفظ آیا ہے زیق صدر زیق صدر یعنی غم میں غم میں سینے کا دباؤ محسوس کرنا فراغ الکلب اس کے بعد آیا فراغ الکلب دل میں خالی پر محسوس کرنا یہ سارے جو لفظ ہے قرآن میں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غم کیلئے بہت سارے الگ الگ لفظ ہیں مجھے ایک میر دیجئے میں تھوڑا سا لیپ کپ کو چارج کرتا ہوں ایک میر دی مجھے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کئی الگ الگ لفظ آئے ہیں قرآن میں سٹریس اور ڈپریشن کے لیے اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو موضوع ہے سٹریس اور ڈپریشن کا اس کو بہت اہم مانا ہے اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور جو ہے اس کو الگ الگ جو طریقے ہیں الگ الگ جو ٹائٹس ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ذکر کیا ہے تو یہ سٹریس اور ڈپریشن جو ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عام بات ہے اور قرآن میں اس کا حل ہے آئی جانتے ہیں بنیادی اصول کیا ہے ون فنڈمنٹل ریزن ایک ون فنڈمنٹل فرنسپل اسلام میں سٹریس مینجمنٹ کے لیے سٹریس مینجمنٹ ذہنی تناہوں کو کم کرنے کے لیے بنیادی اصول کیا ہے ہمیں جو دھیان میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہم مسلم ہمیں یہ چاننا چاہیے ہمیں یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ آخرت کے لیے امتحان ہے this life is a test for us اور اسی لیے زندگی بہت سے فتنوں اور آزمائیشوں سے بھری ہے یہ زندگی امتحان ہے test ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ البقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچپن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور جان اور مال کے نقصان سے یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو test کریں گے پریشانیاں آئیں گی مشکلیں آئیں گی back of the mind ذہنی طور پر ہمیں ready رہنا چاہیے کہ مشکلیں آ سکتی ہیں پریشانیاں کبھی بھی آ سکتی ہیں تو ہمیں تیار رہنا چاہیے یہ بنیادی اصول ہے test management دوسری سے کہے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر دو میں اللہ سمات اللہ فرماتے ہیں اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ وہ جان سکے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے تو یہ زندگی ہے ہی ایک جو ہے امتحان ہے تو یہاں پہ امتحان سوالات نہیں رہیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو ہمیں یہ بیمات میں بٹھانا چاہیے کہ زندگی ہے تو پریشانیاں آئیں گی stress ہوگا depression ہوگا ابھی کیسے کم کروانا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے آئیے دیکھتے ہیں stress اور depression کا اسلامی حل اسلام میں کیا حل ہے پہلا حل اور بہت ہی interesting ہے بہت ہی بنیادی ہے اور اس ایک حل کو بھی اگر ہم اپنائیں گے تو بہت کاسی ہے پہلا حل ہے ذہنی تناؤ کا اللہ پہ ایمان اور القدر پہ ایمان اللہ پہ ایمان اللہ ہمارا رب ہے اور تقدیر پہ ایمان کہ اللہ نے ہمارے تقدیر لکھ لکھ چکی ہے کہ ہمارے تقدیر لکھی جا چکی ہے صحیح مسلم کی حدیثیں چپٹر نمبر 47 بک آف ڈیوائن ڈکری امام النووی نے اس حدیث کو اللہ کے قدر پہ ایمان اور اس کو تسلیم کرنا اس باب میں رکھا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نزدیک طاقتور مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور زیادہ محبوط ہے حالانکہ دونوں میں اچھا ہی ہے پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کام کے لئے جد و جہد کرو جو آپ کے لئے فائدے مند دنیا میں جو بھی آپ کے لئے فائدے مند ہے جو آپ کو لگتا ہے صحیح کام ہے اچھا کام ہے چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ سپورٹ ہو چاہے وہ پڑائی ہو چاہے وہ فیملی کا معاملہ ہو چاہے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے لئے جد و جہد کرو کوشش کرو دوسری بات اللہ کے رسول کہتے ہیں اور اللہ سے مدد حاصل کرو جد و جہد کرو اللہ سے مدد حاصل کرو اور بیبسی محسوس نہ کرو تیسرا پوائنٹ اللہ کے رسول کہتے ہیں بیبسی محسوس نہ کرو ہارو مت بیبسی بسپیار مت کرو اتنا بڑا کام میں سے کیسا ہو سکتا ہے بیبسی محسوس نہ کرو اور چوتھا پوائنٹ ہے اور اگر کچھ برا ہو جائے یعنی اتنا کرنے کے بعد بھی اگر کچھ برا ہو جائے سکیم جو فیل ہو جائے آپ کا پلان فیل ہو جائے آپ کو نقصان ہو جائے تو اللہ کی رسول کہتے ہیں تو ایسا نہ کہو کہ میں ایسا کرتا تو ویسا نہ ہوتا میں ویسا نہیں کرتا تو ایسا نہ ہوتا لوگ کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں نا ارے وہاں نہیں جاتا تو یہ نہیں ہوتا ارے وہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا تو اللہ کی رسول کہتے ہیں ایسا مت کہو بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کیونکہ اگر مگر کی باتیں شیطان کے کاموں کے لیے راستہ کھول دیتی ہیں if and but if this would not have been there that would have happened that would have happened but this would not have happened all these this and but حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے ساتھ کہتے ہیں کیونکہ اگر مگر کی باتیں شیطان کے کاموں کے لیے راستہ کھول دیتی ہیں اگر میں یہ نہیں کرتا کچھنا افسوس ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ گھر میں آرام سے اپنے فیاملی کے ساتھ بیٹھے ہو اچانک آپ کے دیماغ میں آتا ہے کہ مجھے ہم کو آئسکریم کھانا چاہیے اور آپ اپنی بائک نکالتے ہو آپ آئسکریم کرنے کے چلے جاتے ہو وہاں پہ آپ کا ایکسینٹ ہوتا ہے ابھی تین مہینے تک آپ کا پیر جو ہے پلاسٹر پہ ہے گھر پہ پڑے ہوئے تو اگر آپ سوچیں گے کہ اگر میں نہیں جاتا تو ایکسینٹ نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑی ہی تکلیف کی بات ہوگی اگر آپ سوچتے رہیں گے اگر میں نہیں جاتا تو میرا ایکسینٹ نہیں ہوتا میں کیوں گیا یہ اگر آپ سوچتے رہیں گے تو بہت زیادہ ذہنی تناؤں آپ کے تقدیر میں تا ہو گیا کے بعد یہ صرف ایک ہی حدیث کا کیا ہے اس دیس مینجمنٹ کیلئے اللہ پہ اور القدر پہ ایمان اور جیسے اسلام کے پاس ستون ہیں ویسے ایمان کے چھ ستون ہیں ایمان کے چھ ستون ہیں القدر تقدیر پہ ایمان لانا یہ بھی ایک ایمان کا ستون ہے اگر آپ کو اپنے تقدیر پہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے میرے لئے وہ ہو رہا ہے اور اللہ نے جو لکھا میرے اچھائی کے لئے ہے اگر یہ ایمان نہیں ہے تو آپ کا ایمان جو ہے کمزور ہے تو تقدیر پہ ایمان چھ ستون جو ہیں ایمان کے وہ اللہ پہ ایمان رسولوں پہ ایمان کتابوں پہ ایمان انجلز پہ ایمان قیامت کے دن پہ ایمان اور القدر تقدیر پہ ایمان تو تقدیر پہ ایمان اگر ہے تو ہم کو ٹریس نہیں ہوگا میرے تقدیر میں تھا ہو گیا چلو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں سورہ یونس اگر آپ پڑھیں گے سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107 میں سورہ یونس میں آتا ہے اللہ سماتے والا کہتے ہیں اور اگر اللہ تمہیں کوئی نکتان پہنچانا چاہے تو اس کے سوائے کوئی ہٹانے والا نہیں اور اگر اللہ تمہارا بھلا چاہتا ہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں یہ one of the key قرآنک verses for handling depression اللہ تمہارا مجد کرنا چاہتا ہے فائدہ کرنا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا اللہ تمہارے بھلا ہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ نقصان کرنا چاہتا ہے آپ کو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے بات ستب کائیکہ ٹینشن کائیکہ ٹینشن سورہ الحدیث میں آتا ہے سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 23 میں اللہ سماتے والا کہتے ہیں زمین میں اور تمہاری جانوں میں کوئی مسئیبت نہیں پہنچتی مگر کتاب میں درد ہے تقدیر میں درد آگے آیت میں آتا ہے آیت نمبر 23 میں تاکہ تم نقصان پہ غم نہ کن اور فائدے پہ حد سے زیادہ خوش نہ ہو جاؤ اور اللہ کسی اترانے والے اور فقر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا یہاں اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں جو نقصان حادثے وغیرہ ایکسیرین وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے بزنس میں زمین میں جو بھی نقصان ہوتا ہے تمہاری جانوں میں جو نقصان ہوتا ہے تمہاری بیماری تم بیمار پڑ رہے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کسی کی جان چلی جا رہی ہے جو بھی ہوتا ہے یہ کتاب میں درد ہے تقدیر میں درد ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکی تم نقصان پہ غم نہ کرو ارے میرا اتنا پیسوں کا لاؤس ہو آپ کے تقدیر میں تھا وہ ہونا ہی تھا اس کو کوئی روگ نہیں سکتا یہ کتنی مطلب بہترین آیت ہے سیس مینجمنٹ کے لئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم سیس مینجمنٹ کے لئے ادھر ادھر بھگتے ہیں ہر چیز ہر کوشش کرتے ہیں ہر طریقہ اپناتے ہیں لیکن قرآن کی طرف نہیں ہے ایک اور حدیث ہے بڑی بہترین حدیث ہے سنان ات ترمیزی کی سنان ات ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر 2516 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے اللہ کو یاد کرو اللہ تمہارا خیال رکھے گا اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو اگر مدد حاصل کرنی ہے تو صرف اللہ سے حاصل کرو اور جان لو اگر تمہیں فائدہ پہنچانے کیلئے ساری قومیں سارے لوگ دنیا کے اکھٹا ہو جائیں تو نہیں پہنچا سکتے لیکن بس اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور ساری قومیں سارے لوگ دنیا کے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکھٹا ہو جائیں تو نہیں پہنچا سکتے لیکن صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا کلموں کو اٹھا لیا گیا ہے کلم کو اٹھا لیا گیا ہے اور پنے سوک گئے ہیں یعنی تقدیر جو ہے لکھی جایا چکی ہے ابھی وہ پیجے سکتا ابھی کچھ نہیں ہو رکھتا یہ بھی ایک بہترین حدیث ہے stress management اور ایک بہترین بات ہے آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی بہت ہی deep بات ہے یہ آپ کو سنیئے this is recorded in the brief version of ابن القیم مدارت سالکین ابن القیم رحم اللہ کی کتاب مدارت سالکین میں یہ یہ بات درد ہے topic کیا اس کا letting ourselves go wherever Allah's decree takes us اللہ کی تقدیر جہاں ہم کو لے جا رہی ہے اپنے آپ کو اس پہ چھوڑ دیں یہ ایک بنیادی اصول ہے اگر آپ کو ایک content happy life اگر آپ کو جینا ہے تو یہ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے اگر آپ ایسی چیزوں کی پیچھے بھاگیں گے جو آپ کی تقدیر میں نہیں ہے تو یہ disappointment رہے گا آپ کو غم رہے گا right تو یہ ابن القیم کی مدارت سالکین میں جو بات درد ہے وہ یہ ہے بشر ابن بشار one of the scholars of the past centuries said that he asked a devout worshipper advice بشر ابن بشار ایک scholar ہے اچھلے زمانے کے وہ کہتے ہیں ایک عابد سے ایک عبادت کرنے والے سے کہتے ہیں کہ مجھے advise تو تو وہ worshipper advise کرتا ہے throw yourself with the decree of Allah wherever it may throw you because that is more likely to cleanse and refresh your heart and minimize your worries وہ کہتا ہے اب اللہ کے تقدیر کے ساتھ اپنے آپ کو پھیک دو اپنے آپ کو ہوا لے کر دو اپنے آپ کو اللہ کے تقدیر کے ہوا لے کر دو wherever it may throw جہاں بھی لے جائے تقدیر جو بھی ہمارے معاملات ہو رہے ہیں اپنے آپ کو کے ساتھ چھوڑ دیں یہ بہتر ہے آپ کے جو آپ کا جو قلب ہے آپ کا جو دل ہے وہ خوش خوش رہے گا غم نہیں رہے گا اور آپ کے وری جو آپ کی جو concern آپ کی stress کو کم کرے گا and be aware of becoming discontent with that less the displeasure of Allah comes upon you while you do not sense it اور تقدیر سے تقدیر سے پریشان تقدیر پہ غصہ رہنا تقدیر پہ satisfied نہیں رہنا یہ اللہ کی ناراضی کو بھلاتا ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں تقدیر سے اگر آپ discontent ہیں اللہ کے فیصلے سے آپ ناراض ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گا اور اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آسکتا ہے کہ جب آپ کو احساس سکنا اور آپ کا نام درد ہو جائے جو اللہ جن لوگوں سے ناراض ہیں جو جاں ہو رہا ہے تقدیر میں ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں آپ جد جہد نہ کریں یہ بالکل غلط ہے تقدیر کی بات ہم جب کرتے ہیں تو وہ ماضی کے لیے آپ کر سکتے ہیں میں نے اگزام میں فیل ہو گیا تو میں کہہ سکتا ہوں میری تقدیر میں تھا ہو گیا کوئی بات نہیں آگے انشاءاللہ کوشش کھونے لیکن میں یہ میرے تقدیر نہیں ماضی کیلئے جو ہوتا ہے آپ بول سکتے اللہ نے تقدیر میں لیکن فیوچر کے لیے مستقبیل کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے میرا رز جتنا رہیں گا اللہ میرے تقدیر میں لکھا ہے اس نہ ملے گا اب میں کام نہیں کروں گا میں جاب نہیں دون گا میں بزنس نہیں کروں گا میں جد جد نہیں کروں گا فیوچر کے لیے آپ تقدیر کا excuse نہیں دے سکتے یہ بات بھیان رکھی ہے فیوچر کے لیے آپ تقدیر کا excuse نہیں دے سکتے میں میرے بچوں کی پروریش نہیں کروں گا تقدیر میں اگر نیک نکل بچے تو نکلیں گے نہیں تو نہیں نکلیں گے نہیں ماضی میں اگر بچہ جو آپ پروری سچی کر کے تربیت کر کے بھی بگڑتا ہے تو آپ بول سکتے تقدیر میں تھا یہ بات یاد رکھیں تو throw yourself with the decree of Allah اللہ کی تقدیر جہاں آپ کو لے پوائنٹ ہیں سات یا آٹھ حل ہیں اسلامی نکتے نظر سے لیکن پہلا پوائنٹ ہی آج جو ہے بہت وقت ہو گیا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ stop کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دو یا تین جنوں کے بعد پارٹ ٹو سٹریس مینجمنٹ اسلامی نکتے نظر کا پارٹ ٹو کرتے ہیں جس میں آپ جان لیں گے دوسرا جو اسلامی حل ہے سیس مینجمنٹ کا وہ ہے اپنے حالات سے راضی سوشی رہنا چاہیے پھر تیسرا ہے ہمیشہ حسن و زن رکھنا چاہیے یعنی اللہ سے اچھی توقع رکھنا چاہیے اللہ سے اچھے ایک چاہیے پورت ہے دعا اور ذکر سے مدد طلب کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہے صبر اور صلاح سے مدد کرنی چاہیے پھر اس کے بعد اس خفار سے مدد کرنی چاہیے یہ سارا انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ فیچر میں انشاءاللہ ایک دو تین دنوں کے بعد سرس مینجمنٹ اسلامی نقصہ نظر سے پارٹ ٹو میں دیکھیں گے تو آج یہ ذہن میں آپ رکھو کہ اللہ پہ ایمان تقریل پہ ایمان یہ پکا کر لو اور یہ ایمان کو بڑھانے کے لئے آپ کیا کریں گے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں دینی جو مجلس ہیں اس میں جائیں گے سکالر کے ساتھ رہیں گے یہ ساری چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہیں انشاءاللہ یہ سب میں بہترین سب میں بہت ایفیکٹیو جو ہے یہ حل ہے باقی کے حل کے لئے انشاءاللہ ہم آگے ملتے ہیں ایک دو تین دنوں کے بات میں اپنا جو یہ سیس مینجز کے بارے میں ٹاک ہے میں کرتا ہوں اور سوال جواب کے لئے جو ہے we can throw the floor open for an open question answer and question اگر کسی کو سوال ہے تو آپ سوال کرتے آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لئے آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں سکرین پہ ایک سوال آیا السلام علیکم رحمت اللہ برکات وآلیکم السلام علیکم firstly جزا کلا خیر for this session question یہ تھا میرا کہ ساری بات ہم لوگ سنتے تب تک کے لئے ایک دو دن کے لئے وہ سب ٹھیک رہتا ہے but ایک چول ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی سامنے والا کچھ کر رہے تو سڈینلی بہت جلدی سے غصہ آجانا اور اس وقت ایسے کوئی الفاظ نکل جانے جو کہ نہیں نکل نکل چھئیے تھے تو اس وقت وہ الفاظ نہیں نکل چھئیے وہ کیسے وہ anger کیسے مطلب manage ہوگا یا control ہوگا صرف وہ بس ایک منٹ کی بات ہوتی ہے بعد میں تو نومل ہو جاتا ہے انسان پر اس وقت میں اس سے گناہ بھی ہو جا رہے وہ کچھ رہے بھی انشاءاللہ ہم top لیں گے تو جیسے آپ کو ایسا ایسا ہوتا ہے تو آپ آوز بلیم شیطوان رجیم کہیے پانی پی سکتے ہے جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ کھڑے ہو غصہ کم نہیں ہو رہا تو بیٹھ جائیں اگر بیٹھ کے بھی بھصہ کم نہیں اور تو لیٹ جائیں تو یہ جو ہے جیسے مائنفولنس مائنفولنس کہتے ہیں کہ living at the moment آپ aware ہونا چاہیے ہمیشہ alert ہونا چاہیے کہ ہاں اس نے کچھ کہہ دیا اب میں کچھ نہیں کہوں گا ہمیں اس رسپون نہیں دوں گا تو یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے alert رہنا چاہیے aware رہنا چاہیے اور اللہ کی مجد مانگنا چاہیے اس سارے چیزے کرنا چاہیے لیکن پھر بھی nobody is perfect you know many a times you know it happens with all of us the thing is we have to reduce the intensity we have to reduce the number of times it happens it will happen it will happen with all of us that is you know hundred یہ ہونا ہی ہے لیکن ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسے حالات نہ ہو ہم کو ہمیشہ aware رہنا چاہیے alert رہنا چاہیے اور اس بات میں ہوتی ہم کو اس چیزے کہ صبح اور شام کے جو اسکار ہیں the morning and evening اسکار that keeps us you know that protects us from mistakes from errors from harms right جو انسان جو صبح اور شام کے اسکار پڑھتا ہے جنہوں کل پڑھ رہا ہے اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ رہے ہے سور البکرا کے آخری دو آیت ہیں پھر کئی دعائیں ہیں کئی دعائیں ہیں کہ کئی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول پڑھتے اگر آیت جی جزا کلاؤ خیر آ آ آ آ مطلب چیزیں کچھ کم ہوئی ہیں مگر یہ لائف ٹائم ایسی رہیں گی پوری طریقے سے نہیں جا پائیں گی بہت سارا بس کم ہو چکا ہے 40 فرسنٹ پہ آیا مگر میں پورا دن ساری چیزیں کر رہی ہوں نماز قرآن میں ایک بار کسی کو پلٹ دیا جو بھی چیزیں یا مجھے ہرٹ ہو گئی چیز تو میرے پورے آمل زائی ہوگئے مطلب میں ہر بار دو رکار پڑھ پڑھ پیر میں مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے چیزیں گئی مطلب after doing lots of things and attachment with the quran and everything again شیطان اتنا ساتھا تو اس سے نکل پانا کیسے مطلب پوری طرح possible جیسے آپ نے بولا یہ ساتھ ماملا this 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 happens with as i said this thing happens with everyone everybody the thing is we have to minimize it as best as we can and as you said it will not go away hundred percent will not go away okay it happens with everyone even with scholars even with people who are righteous even with people who are the of the quran the alim of ہم نوانم ، ہم نوان بارن thereby We ہمارت ابررتا hanis خоты کا تشارف بشر ایمال ، ہم دبین ہمانس بشوال میں انگیر مانمانیر تک ، سمجحت تریف بڑ mother انساءاللہی حدیث اللہ کے پر انساءاللہ رفته نے اس کے لئے اس کے لئے ایسا لئے اللہ مانملہ شروع ہے کہ اللہ حدیثیت نے اپنیز ہاتھ فرم disentل کو شرطہ ہے افرادات کو انداری مسائی، حسین ان چاں پوچھتا ہے اس کے لئے این لوگ، اینجا ہے، جو اینجا ہے جس کو ، حسین سوگ رویدام جس کو اینجا شامل لمساور پیدا کی، اینڈا داری سوال داری سوال اللہ حسین ایتی غرانی وسکر، اینجا سوال بارات بھی جس کو اربانی عدیثی حسین مجھومن، کچھ سے طور ہمارے اور ایسا لیتا ہمارے کارا ہے کہ نظر وقت کو وارے کارا ہے اللہ کی تعالیٰ ہوں لیتے ہیں ایسا جو مجد نوویت اور وہ ایساہبہ ڈرخالedge صاحبہ ڈرخالہ جیسرہ واست commissions وہ ایساہبہ فرہ شاعت اللہ کی سعالی اللہ کی سوائے کہ سے باکتا ہے companions مقابل باکتا ہے when these things happen and we as I said we have to try our best to keep it under control hope it answers the question if there is any other question we can take this question اور کوئی اگر سوال ہے تو سوال لے سکتے ہیں اگر کوئی سوال نہیں تو انشاءاللہ we'll end this session here and stress management اسلامی نکسے نظر سے یہ صرف ایک پوائنٹ ہوا ہے باقی کے چھے یا ساتھ پوائنٹ ہے بڑے ہی انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے انشاءاللہ تو ہم لوگ انشاءاللہ after 2-3 days we'll keep a part 2 of stress management انشاءاللہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ